اسلام علیکم جی آج ہم آئے ہیں ایچ آر ایم ڈیریز پہ وزٹ کے لیے اور ابھی ان کے کاف سیکشن میں ہیں یہاں پہ ان کا فیڈنگ کا ٹائم ہوا ہے یہ آپ بچوں کی گروتھ چیک کریں اور جو وہ فیڈنگ کروا رہے ہیں اس معاملے میں بھی انشاءاللہ یہاں پہ ڈاکٹر احمد شجا صاحب ہیں ان کی نگرانی میں یہ سارا جو ہے وہ کام سارا انجام پا رہا ہے تب ہی ان سے بھی گپ شپ کرتے ہیں اور یہ ریپلیسر جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے آلموسٹ ریڈی ہو گیا اور یہ بکٹس میں ڈال رہے ہیں اسلام علیکم ڈاٹ ساب کیا حال ہے ٹھیک ہے سر دی والیکم اسلام جو کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اس ٹائم یہ کیا تیار کر کے بچوں کو پلا رہے ہیں آپ یہ ملک ریپلیسر ہے سر یہ بچوں کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں بچوں کو پلانے کے لیے گود ہو گیا تو آپ ان کو جو ہے وہ ملک نہیں دے رہے ہیں سر کاؤ ملک ہم انہیں پہلے تیس دن دیتے ہیں پیدائش کے بعد پہلے تیس دن تک صحیح اس کے بعد ہم یہ ملک ریپلیسر پہ اور کافز سٹارٹر پہ کافز کو شفٹ کر دیتے ہیں زبردست تو ابھی ان کے جو ہے وہ یعنی کہ کس کونٹی میں آپ دے رہے ہیں بچوں کو جو ملک ریپلیسر دے رہے ہیں یہ سر ہم ویسا ریکمینڈر تو آٹھ لیٹر پانی میں ایک کیجی ہے لیکن ہم یہ بیس لیٹر پانی میں ون کیجی ملک ریپلیسر اور پر انیمل سکس لیٹر یہ جو ہے کنسنٹریشن یہ جو ہم تیار کر رہے ہیں یہ سکس لیٹر پر انیمل ہم آفر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈ لیب جو ملک سٹارٹر ہے وہ دے رہے ہیں کاف سٹارٹر سوری سی رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بچوں کے آنے کی کہ کیا ان کی سچویشن ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے وہ آتے ہی صراح روٹ صاحب یہ آپ نے بڑی گوڈ پریکٹس کی ہوئی ہے حم نے اس سے پہلے نہیں یہ چیز دیکھی نا آم فارمز پہ تو ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے بنائی ہے پہلے تو وہ دیکھ رہے ہیں ہم اکثر فارمز پہ کہ وہ فیڈر کے ساتھ ہی بچوں کو بار بار جو ہے چار پانچ بندے فیڈر بن رہے ہیں وہ بیس ہزار کا بائیس ہزار روپے کا پانچ انیملز کے لیے پانچ کافز کے لیے ایک فیڈر آتا ہے بلکل صحیح ہے تو یہ سات آٹھ ہزار روپے میں ہم نے اس کو بیس بچوں کے لیے تیار کروالی ہے جو ایک ٹائم میں دودھ پی سکتے ہیں صحیح صحیح چلیں ماشاءاللہ سر اور سب کچھ آج کے لحاظ سے کچھ فارمر کے لیے کچھ چند باتیں بچوں کی گروتھ کے لحاظ سے کوئی مشورہ اس بارے میں کیا فرمائیں گے سمپل یہ ہے سر کہ ہی فر جو ہے یہ فارم کا فیوچر ہے اور کاسٹ سیونگ بہت ضروری ہے کاسٹ پہ فوکس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہی فر گروتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے ہی فر گروتھ پراپر ہونی چاہیے اور یہ ہے کہ انویسٹ بلائنڈ لی اگر آپ سال میں ڈیڑھ لاک روپے پر ہی فر پہ خرچ کریں گے تو وہ سال میں تیار ہو جائے گی اگر آپ دو تین سال چار سال میں وہ ڈیڑھ لاک خرچ کریں گے تو وہ تین سال میں تیار ہوگی جتنی جلدی آپ وہ ڈیڑھ لاک انویسٹ کر لیں گے اتنی جلدی ہے انویسٹ تیار ہو جائے گا زبردست ڈوٹ سال ڈوٹ سال انشاءاللہ آپ سے وہ بھی معلومات لیں گے اور پھر کسی دن جب ٹائم ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بھی ذرا آپ کے کمینٹس ہیں وہ ضرور لیں گے دیکھیں دوستو ماشاءاللہ گروتھ بہت اچھی ہے ان کے جو ہے وہ کاف سیکشن کی اور بچے بڑے ہیپی اور بڑے ایکٹیو پھر رہے ہیں دیکھیں ڈوٹ سال ان کو آپ نے ایک مہینہ جو ہے وہ کاف ملک پہ شفٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ملک ریپلیسر اور اس پہ ہیں دوسرا ونڈے کے اوپر ہیں اپنا جو آپ کاف سٹارٹر اپنا بنائے ہوئے ہیں جی بالکل سر ایسے ہی ہے بہت منتا کم انہیں کاف ملک پہ رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کاف سٹارٹر اور ملک ریپلیسر پہ اور آپ کے وہ جو ہیپرز والا وہ سیکشن ہے جو بچوں والا جو آپ کہہ لیں کہ آپ ان کو ہی میرا خیالہ دے رہے ہیں تو اس کو کس چیز کی ہی جو ہے وہ استعمال کروا رہے ہیں وہ انیمل مور دین فور منز ہیں انہیں ہم کنسنٹریٹ دے رہے ہیں اور ساتھ میں روڈ گراس کی ہی دے رہے ہیں زبردست چلیں سر ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے ڈوٹ سال اوکے سر اللہ حافظ